ہیلو دوستو میں بلال آپ سبی کا سواکت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سٹاڈی بیلال سر میں تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بی اے پروگرام ایم اے پولٹیکل سائنس اور بی اے اونرز کا ایک سبجیک پولٹیکل تھور یعنی رادنیتی سدھان کا پہلا پارٹ لے کر آئیں جس میں ہم رادنیتی سدھان کیا ہے رادنیتی سدھان کا ویسے چھتر کیا ہے اور سدھان سب کیا ہے ان سب پر فوکس کریں گے اور دوستو یہاں سے بیس نمبر کا پرسن آپ کے پرکشہ میں پوچھے جائیں گے چاہے وہ ایم اے پولٹیکل سائنس فرسٹیر ہو چاہے بی اے پروگرام یا بی اے اونرز کے سبجیکٹ کی ہم بات کریں تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں تھا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو جرور سے جرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوستو تو راجنیتی کے بھن بھن پکشوں کا دھن کیا جاتا ہے اور راجنیتی کا سمبند جو ہوتا ہے دوستو وہ منوس کے سارواجنک جیون سے جی کسے ہے منوس کے سارواجنک جیون سے ہے راجنیتی سدھانت کا سمبند اور سماس کی ساری سنستاؤں میں اگر ہم بات کریں تو کیول راجنیتی پربندھن ایسا ویسے ہے جس کا سروکار سمپڑ سمودائس ہے کینہی گنوچنے ویکتیوں یا سموہوں سے نہیں تو چلیے راجنیتی صدعانت میں صدع سبد کے تو دوستو صدعان سبد کی اطبرتی یونانیس سبد تھیوریہ سوئی ہے جیسی کس ہوئی ہے یونانی سبد تھیوریہ سوئی ہے اور تھیوریہ کا عرض ہے چندن کی سٹھی یا منن کی عاوستہ راجنیتی سدھانت کی سبدالت on کی بات کریں ضرور صدعانت کا متلب ہوتا ہے دوستو چندن کی ایستیتی یا منن کے بستہ یعنی جو ہم بھی کار کرنے والے ہیں اس وصحے پر پوری طرح سے چندن کرنا اور منن کر کے اسے کو لاؤ کرنا ہی صدحاند کے نام سے جانا جاتا ہے جب راندی پربندن کے اندر کا سماج کے سارے سرسوں کو اوپر ستہ کا پریوک کیا جاتا ہے یا اس کے ہم دیکھتا ہے کہ اس میں سبھی کلینیم بنایا تھا کسی ایک کلینیم نہیں بنا جاتے ہیں جب ہم کسی تتیوں کو سمجھنے کے لیے اس تت پر منن کرتے ہیں تو اسے تھیوریا ارثہ صدحاند کا آ جاتا ہے جب بھی ہم کسی بھی راندی صدحاند کے بھومیگا کو سمجھنے کے پراس کرتے ہیں تو ہم اس کا ادھیان کرتے ہیں اور اسی ادھیان اور منن کی ستی کو ہم صدحاند کے نام سے جانتے ہیں ویاپا کرتے ہوں اگر ہم بات کریں صدحاند کا دوستو ویاپا کرتے ہوں صدحاند کسی وصیح کا سمگر پرتپادن جس میں تتیوں کو ورنن کیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں یہاں کسی بھی ویسائی کا سمگر پرتی پادن جس میں تتھیوں کا دھنگی آتا ہو یعنی اگر ہم ایسے دیکھیں تو راجنی صدان دو مکھیانگ ہیں اس میں راجنیتی ویجیان اور راجنیتی درسن تو راجنیتی ویجیان اور راجنیتی درسن کا جو دھنگی آتا ہے اسے ہم صدان کے مقرب میں دیکھتے ہیں اور تاکہ ہمیں راجنیتی کے بارے میں پتا چل سکے تو چلی صدان کیا ہے پتا کر لیں ہم نے اب بات کرتے ہیں دوستو راجنیتی صدان کا ارث کیا ہے تو راجنیتی کا صدان کا اگر بات کریں تو راجنیتی صدان دوستو راجنیتی سے سمبتی صدان تھے یا گیان ہے اور اس میں ہم راجنیتی کی ویجیان اس کے درسن کا آدھیان کرتے ہیں کس کا کس کا آدھیان کرتے ہیں دو مکیچوزوں کا سب سے پہلے راجنیتی ویجیان اور دوسرا راجنیتی درسن راجنیتی صدان کے صورت کو اگر سمجھنے کے لئے ان دونوں انگوں کے سورو کی جانکاری جروری ہے بینا راجنیتی سدھانت کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے یعنی سوری اگر راجنیتی جی جیگیاں اور اس کے درسن کو نہیں سمجھیں گے تو ہم راجنیتی سدھانت کو بھی پوری طرح سے نہیں سمجھ پائیں گے اور کچھ جو وچارک ہے دوستو ان دونوں میں سے کسی ایک پکش کو راجنیتی سدھانت کا سار تتو مانتے ہیں پرنتو اگر گھرائی میں جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ راجنیتی کا جو سمپوڑ گیان دوستو ہے وہ ہے وکشت کرنے میں دونوں تتو پرس پر پورا بھوم کرنے بات ہے یعنی اگر راجنیتی سدھانت کا سمپوڑ گیان وکشت کرنے کے بات کی جائے تو اس میں راجنیتی وگیان پہلا اگر راجنیتی وگیان اور دوسرا دوستو راجنیتی درسن ان دونوں کی بہت زیادہ مہتوپور گھوم کا ہوتی ہے راجنیتی درسن کا مکہ سوروکار کیا ہے اس سمسچے سے ہے کہ اتمنیتی پرابتی کس طرح کا راجنیتی سنگرٹھان اپیوکت ہوگا یعنی اگر ہمیں کوئی اتمنیتی جیون پراب کرنا ہے جس میں ہمیں سبھی ادھکار کے پرابتی ہو سمانتہ کے پرابتی ہو سوطانترہ کے پرابتی ہو تو راجنیتی درسن ہمیں اس میں سہتہ کرتا ہے کہ اتمنیتی پرابتی کے لیے کس راجنیتی سنگرٹھان کا ماننا اپیوکت ہوگا اور اسی طرح اگر ہم ویژیانک انیویشن کی بات کرے دوسرا تو ویژیان ہمیں راجنیتی ویژیان کیون انبھا مولک جن کو مانتہ دیتا ہے کہ یہاں جو راجنیتی ویژیان ہے یہ کیا مانتہ دیتا ہے تو تو کیون انبھا مولک یعنی بینہ انبھا کے راجنیتی ویژیان کسی چیز کو مانتہ نہیں دیتا ہے انبھو ملہ گیان کو مانتہ دیتا ہے اور یہ ہمیں اتم جیون کی پرباحاتہ تو نہیں دیتا پرنتو اس سے ہمیں اتم جیون کے بارے میں بہت اسی مانتہوں کو پرکنے میں سائتہ عوض ملتی ہے تو دوستو رادنیتی صدیان کو سمجھنے کے لیے دو تطعوں پر سمجھنا بہت جروی ہے وہ ہے رادنیتیق وجیان اور اس کے درسن کو چلیے آگے بڑھتے ہیں رادنیتیق صدیان کیا دوستو رادنیتی کی سبھی پہلیوں کے ادھیان ویسلیشن سمکھ چھتتا ویوار کا ادھیان ہے تو رادنیتیق صدیان کا اگر ویشار چھتروں کی بات کریں تو ان سبھی کا ادھیان ہے جو رادنیتی کی تحت کی جاتے ہیں یعنی رادنیتیق سنگلپنا اور ویشار کی بات کر لیے جائے یا رادنیتیق سنستہ اور ویوار کی بات کر لیے جائے اگر ہم ادھیان پتیتی کی بات کریں تو واردنا آتمک ویگیانک عددی یعنی ڈسکرپٹیو سائنٹیفک ریجن کی بات کریں یا مانکی دارشنک پتیدک بات کریں یعنی نورمیٹیو فیلوسیفیکل کی بات کریں تو یہ راجنیتی سیدھان کا عدیان چتر ہے جس کے اندر ہم راجنیتی سیدھان کا عدیان کرتے ہیں اسی طرح سبائن کی پریواسہ ہے سبائن کے انصار ویعاپک طور پر راجنیتی سیدھان کرد ان سب باتوں سے ہے جو کیس راجنیتی سیدھان کا سمبند ہے اتوہ پراسانگیق ہے تو سبائن کیا کہتے ہیں کہ راجنیتی سیدھان کا سمبند ان سب باتوں سے جو راجنیتی سیدھان کا سمبند ہے دوستو وہ کس سے ہے وہ ہے رہاں ہو mirin تیس س Coke ارث رادنیت�ی سمچیوں کا نیز جان سے ہے بحقی کرت میں کیا ہے صدحان ادیس کے اگر بات کریں تو رادنیتی سدھانت کا ادیس رادنیتی سبت کا ویسلیشن اور اسپسٹری کرن ہے تیتہ اس سے سمبندی سبھی افدھانوں کی علوشن آتمک سمکشہ ستیپن سمیلی تھے کس کے اندر ہے رادنیتی سدھانت کے اندرگت جو رادنیتی ترک ویترکہ انسو مانا جاتا ہے تو رادنیتی سدھانت کا یہ دوستو یاد دین ہو گیا اب اگر ہم بات کر رادنیتی سدھانت کے ویسے اچھتر کی بات کریں یہاں تو رادنیتی سدھانت کا جو ویسے اچھتر ہے وہ کیا کیا ہے ویسے اچھتر کے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے دیکھیں گے رادنیتی سدھانت کے پہلا ویسے اچھتر ہے پراشین رادنیتی سدھان دوسرا ہے آدھونی کے رادنیتی سدھان اور تیسرا ہے دوستو سمکالین رادنیتی سدھان جہاں سمکالین رادنیتک سدھان اب اگر ہم سمکالین رادنیتک سدھان کی بات کریں تو پراشین رادنیتک سدھان میں دوستو سدھان کا سمون ملیوں سے ہے مانکوں سے ہے آدھرسو آدھی سے رہا ہے جبکہ آدھونک رادنیتی سدھان ویویک تتھا ویجیان پر آدھاریت رادنیتی کا ویسلیشن ہیں اور سمکالین رادنیتی سدھان دوستو آدھونک رادنیتی سدھان کے حال کے رادنیتی مدو سے سمبندی ترہا ہے کون سمکالین رادنیتک سدھان تو یہ تین چھتریں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں تین رادنیتی سدھان کے ویسلے ہیں کون کون سے پراشین آدھونک اور سمکالین رادنیتک سدھان چلیے اب آگے دیکھتے ہیں دوستو کیا ہے آگے رادنیتک سدھان کہ اگر ہم پریباسوں پر پرکاس ڈالیں یعنی ان تتھیوں کے ادھار پر رادنیتک سدھان کی جو پریباسہ نکلتی ہے اگر اس کی ہم بات کریں تو دیکھیں گے تو کیا ہے کہ رادنیتک سدھان جس چھتر سے سمبندیت ہے وہ اچھتے کیا ہونا چاہیے رادنیتک ہونا چاہیے اتھا اس کے انترگت ایک ناغرک کے رادنیتک جیون اس کے رادنیتک ویہوار اور اس کے رادنیتک ویچار اس کے دورہ سرکار کے گھٹھن اور اس سرکار کو دیے جانے والے رادنیتک سدھان کے انترگت کیا جاتا ہے رادنیتک سدھان کسی بھی رادنیتک مدے اتھو اتتھ کے ادھن میں جو پریباسہ پریباسہ اپناتا ہے وہ ایک ساتھ ورن آتمک اور ویچھ آتمک اور انیوشن آتمک مہنا جاتا ہے انیوشن آتمک بھی ہونا چاہیے انیوشن آتمک بھی ہونا چاہیے تو دوستو اگلا پوائنٹ ہمارا ہے رادنیتک سدھان dess Rama سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ راجنیتی سدھانت کا جو ساہ وستو چھتر ہے دوستو لگاتا ہے بدلتا رہے ایسا نہیں ہے کہ ایک بار راجنیتی کی سابدہولیوں کو تائک کر دیا جاتا ہے تو ہمیسا قائم رہتا ہے نہیں راجنیتی سدھانت کا ساہ وستو دوستو سمیں سمیں پر اس میں بدلاتا باتا رہتا ہے پرچن کال سے لے کر لگ بگ اٹھارہویں ستابدی کے پرارم تک راجنیتی سدھانت ایسی سمسچوں کا سبادہان تلستہ رہا جو راج ایوم سرکار کا سوروپ کیسا ہو اور انہیں کیا کیا کاری سوپے جائے سے سمبندیت رہا ہے پر انتو اگر آج کی بات کریں تو راجنیتی سدھانت کا سوروپ بہت بھیاپا کچھ گئے اب کیول راجنیتی سدھانت میں تو راج jsی کا اہدھان ہی نہیں کیا جاتا ہے اب راج نیتی سدھانت میں ہم راج کے ساتھ ساتھ اس کے سرکار کا بھی اہدھان کرتے ہیں اور راجنیتی سنستاؤں کے گٹھن سوروپ پرکرتی اور کارئر پتے اور لکچوں کا بھی اہدھان کیا جاتا ہے کس کے انترگت راجنیتی سدھان کے انترگت تو راجنیتی سدھان صحیب عدایت کی چندر کی جان کر یہ ہمیں ورطمان رادنیتی اور انتراشی سمبندوں کو سمجھنے میں بھی ساتھ دیتی جہاں تو رادنیتی سیدھان ہمیں بہت ساعتہ کرتا ہے اگر ہم بات کر آتیت کے رادنیتی چندن کی جانکری میں کون دیتا ہے دوستو رادنیتی سیدھان اور انتراشی سمبندوں سمجھنے میں ہمیں کون ساتھ دیتا ہے رادنیتی سیدھان تو یہ ساری چیچے میں مہتپورن اپ سے اس رادنیتی سیدھان کے مادیم سے میں سمجھنے میں آتی ہیں جو کسی بھی راج نیتی کو چلانے اور سوچاروب سے چلانے کے لیے کافی مددگار ثابت ہوتی ہیں تو راج نیتی کسیدھان کی جو ویسے چھتر ہیں یعنی ویسے سوچی ہے اس میں ہم کس کس کا ادھیان کرتے ہیں ویسے چھتر میں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر دوستو راج کا ادھیان اس کے عطیت ورطمان و بھوشت کا ادھیان اس کے سروپ اس کے لکچو تو اس کی کارپتیتی کا ادھیان کیا جاتا ہے کس کے انترگت راج نیتی کسیدھان کے انترگت اس کے علاوہ آگر دیکھیں گے تو اس کے اندر ہم سرکار کے ادھیان کرتے ہیں سرکار کے بیبین انگوں جیسے اگر ہمارے سرکار جو بیبین ہوئے گا دوستو کارپالکا ادھیان پالکا نیائے پالکا اور ان انگوں میں جو پارسپرک سنبند ہے اس کا بھی ادھیان ہم راج نیتی کسیدھان کے تحت کرتے ہیں راج نیتی کسیدھان جو ہے قطعویدیوں کا ادھیان کرتا ہے اس کے علاوہ کر دیکھیں تو رادنیتی صدحان رادنیتی قدیودیوں کو اسثانی راشتری تتا اندراشتری پرشت بھومی میں اس کا عدیان کرتا ہے تو یہ دوستو کافی مہتپون ہیں کوششن باہر پر پوچھیں گے کہ رادنیتی صدحان کا وشش سوچی یا نہیں اس کا عدیان چھتر کیا کہا ہے تو اس کو پورا کر لینا ہے آپ کو دوستو نوٹس جو ہے اس پیڈ اپ میں نے لنک میں ویڈیو کو پورا دیکھیں دوستو تاکہ آپ اسے پوری طرح سے سمجھ سکیں اور اس کو سمجھ کر اچھے نمبر پراب کر سکیں رادنیتی صدحان کا آدھار جو ہے ویکتی ناؤکر کیا تو ساموئی کے ہم نے پہلے کہا تھا کہ رادنیتی صدحان تھی ایک ایسا ویسے چیتر ہے جس میں ہم کسی ایک ویکتی کا ادھیان نہ کر پورے سموہوں کا ادھیان کرتے ہیں کیونکہ رادنیتی صدحان دوسرے سموہوں کا ادھیان سے سمبندیت نہ کی کسی ایک ویکتی کے سمبندیت ہے کیونکہ رادنیتی سبھی لوگوں سے سمبندیت مانی جاتی ہے نہ کسی ایک بھی ویکتی سمبندیت مانی جاتی ہے رادنیتی صدحان کا آنیت انیت تتو جہاں گتیویدی ہے گتیویدی مالو درسن ماتر نہیں ہے پیتوی ہے تو درسن اور ویہوارکتہ کا سمنوہ ہے ایسا کوئی صدحان جو گتیویدیوں اتوا نیتیو جڑا ہو نا ہونا یہ ہے رادنیتی صدحان کی ویسے وسو چھتر اسی طرح کہ دوستو رادنیتی صدحان کی کارچھتر کے ہم اس سستاؤں کی بتائیں تو جو وسستہ ہیں وہ کل لا کے دیکھے جائے چھے وسستہ مہتپون ہیں پہلا رادنیتی صدحان منوش کا ادھیان کرتا ہے پرنتو اس منوش کا سمبند کیسے ہونا چاہیے رادنیتی صدحان رادنیتی کا ادھیان کرتا ہے اور منوش کا بیتنگ ہے لیکن منوش کیا ہونا چاہیے رادنیتی صدحان کی ادھیان کا پاتر کیا رادنیتی وقتی ہے بینہ کوئی بھی رادنیتی وقتی رادنیتی صدحان کا ادھیان کر سکتا ہے پرنتو بینہ رادنیتی وقتی رادنیتی صدحان کی ادھیان نہیں کیا جا سکتا ہے رادنیتی صدحان رادنیتی قدیودیوں کے انوسناتنمک ادھیان جو بھی رادنیتی قدیودیاں ہیں اس رادنیتی قدیودیوں کا انوسناتنمک یعنی انوصہ اصناعتمک جو ادھین کرتا ہے وہ رادنیتی صدحان رادنیتی ویوستہ اس کے سماجی ویوستہ کے ایک انس کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کے علاوہ رادنیتی صدحان رادنیتی قد ویڈیو سمبھدی سبھی سمبھو افدھاناؤں جیسے قانون عدکار ستندتہ آدھی سے سمبھدی صدحان مانا جاتا ہے دوستو آج کا ویڈیو یہیں سماپت ہوتا ہے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاری ہے از نیسٹ پارٹ ہم اس کے نیسٹ ویڈیو میں لے کر آئیں گے جس میں ہم رادنیتی صدحان کی ویشار شتروں کو اچھی طرح سمجھیں گے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس پر پیار دیجئے لائک کیجئے سیر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے دوستو کیونکہ آپ کے ایک لائک ایک سبسکرائب ہمیں اسی طرح سے محنت کرنے اور آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو لینے کے لیے پروسائد یعنی موسیقی